بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی کیچن آج میری کیچن میں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کریمی سا چکن فیٹو چینی ایل فریڈو پاسٹا بن رہا ہے جو بالکل ریسٹورن سٹائل میں بنے گا بلکہ اس سے کئی گناہ زیادہ یہ ٹیسٹی اور مزیدار آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پاسٹا بھی بہت زیادہ کریمی اور مزیدار بنے تو آپ کو میری ویڈیو کو شروع سے انڈ تک پورا دیکھنا ہوگا اس میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یہ پاسٹا بنانا سکھاؤں گی تو چلیے اس مزیدار سے پاسٹا کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چکن ایفریڈو پاسٹا بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک پورا بریسٹ لے لیا اور اس کو اب میں اس طرح سے فلیٹن کر دوں گی آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس ہیمر ہے تو آپ اس سے کر دیں میں یہاں پر اس بیلن کی مدد سے اس کو فلیٹن کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے چکن کو اس طرح سے فلیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کے اندر ہم سپائیسز ڈالیں تو سارے سپائیسز اس چکن کے اندر اچھے سے رج جائیں تو یہ دیکھیں دونوں پیسز کو میں نے اچھے سے فلیٹ کر لیا اور یہاں پر میں نے ایک عھیدہ باؤل لے لیا ہے اس کے اندر اب میں دونوں چکن کے بریسٹ رال دوں گی اس طرح سے اب اس کے اندر ہم کچھ سپائیسز آڈ کریں گے تو سب سے پہلے میں اس کے اندر آڈ کروں گی ایک چائے کا چمچ لال میچوں کا پاوڈر ایک ہی چائے کا چمچ میں یہاں پر کٹی بھی لال میچ کے سمال کر رہی ہوں کالی میچ یہاں پر جائے گی آدھا چائے کا چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لیجئے گا چکن پاوڈر میں نے یہاں پر ایٹ کیا ہے ایک چائے کا چمچ اور یہ دہی ہے یہ دہی میں نے یہاں پر تقریباً تین کھانے کے چمچ اس میں ایٹ کیا ہے یہ ہوت سوس ہے یہ میں نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے لہذا ندر کا پیس جائے گا اس میں ایک چائے کا چمچ سویا ساس میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ اور دو کھانے کا چمچ بھر کے اس میں میں نے آئل ایٹ کیا ہے اب ساری چیزوں کو میں بہت اچھے سے مکس کروں گی اگر آپ چاہیں تو اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر تھوڑا سا فوٹ کلر بھی ایٹ کر سکتے ہیں کلر ڈالنے سے اس میں زیادہ اچھا سے ایک لوگ آ جائے گا لیکن اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو بلکل سکپ کر سکتے ہیں تو ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں سارے سپائسز جو ہیں وہ چکن کے ساتھ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب اس کو کور کر کے تقریباً میں آدھا گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی تو آدھا گھنٹہ ہو گیا چکن کو میرینیٹ ہوئے ہوئے اب یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اور اس کے اندر اب میں یہ چکن ڈال دوں گی اس طریقے سے سارا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے اس میں ڈالیے گا اس کے بعد اس کو میں میڈیم لو فلیم میں اس چکن کو پکاؤں گی چکن کو پکنے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ اس کو چکن کا جو بیس کا پارٹ ہوتا ہے وہ جلدی گل جاتا ہے اور اس کو ویسے بھی ہم نے فلیٹن کیا ہوئے اور مسالے بھی اس میں لگائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت جلدی کھک ہو جائے گا تو یہ دیکھئے میڈیم آج میں میں اس کو پکا رہی ہوں اور ایک دفعہ اس کو میں پلٹ لوں گی اس طریقے سے اب اس کو میں کور کروں گی اور لو فلیم میں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میں اس کو ڈھک کے پکا لوں گی تاکہ چکن جو ہے ہمارے اچھے سے گل جائے تو تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں چکن کو پکتے ہوئے اور یہ دیکھئے چکن نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اب میڈیم آج میں اس چکن کو میں پکاؤں گی اور تب تک پکاؤں گی کہ اس کا جو سارا پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور چکن جو ہے ہمارے اچھے سے کھل جائے تو یہ دیکھئے چکن ہماری اچھے سے کھک ہو چکی ہے اور پانی بھی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے تو چکن ہماری اب بلکل ریڈی ہے اب فلیم کو میں بند کر دوں گی اب اس چکن کو میں ایک کٹنگ بورٹ کے اوپر رکھوں گی اس طریقے سے اس کے بعد اس کے میں اس طریقے سے سلائس کر لوں گی چکن کے میں اس طریقے سے پتلے پتلے سے سلائس کروں گی کیونکہ ریسٹورن وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ وہ اسی طریقے سے پاسٹر کو سرف کرتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ میں نے سلائس کر دی ان کو ایک طرف رکھ دی اور یہاں پر میں نے الفریڈو پاسٹر لیے ہیں یہ اس طریقے سے ڈاؤن شیپ میں ہوتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے ایزلی آپ کو یہ مارکیٹ سے مل جائیں گے یہاں پر میں نے ٹین رولز لیے ہیں پاسٹا کے تو چلیے اب اس کو ہم بوائل کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پتیلی لے لی اور اس میں میں نے کھلا پانی لے لی ہے اس کے اندر ایٹ کروں گی میں نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا جتنا آپ پسند کرتے ہیں اس کے بعد ون ٹی سپون میں اس میں آئل ایٹ کروں گی اور اس کے بعد اس کو میں کور کر دوں گی اور اس میں ایک بوائل آنے کا ویٹ کروں گی تو یہ دیکھئے پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا اب اس میں ایک کے کر کے میں پاسٹا ایٹ کروں گی دیکھئے سارے پاسٹا میں نے اس میں ایٹ کر دی ہیں اب میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی اور اس کے بعد اس کو اتنا پکاؤں گی کہ یہ اچھے سے گل جائیں تو یہ دیکھئے پاسٹا جو ہے ہمارے اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں اور یہ گل بھی چکے ہیں اچھے سے تو آئی اب اس کا پانی ہم گرا دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک چھنی لی تھی اور اس کے اندر اب میں یہ سارا پاسٹا ڈال دوں گی تاکہ اس کا پانی جو ہے والعدہ ہو جائے اس کے بعد میں اس کے اوپر تھوڑا سا تھنڈا پانی بھاؤں گی تاکہ پاسٹا جو ہے ہمارا کھلا کھلا سا رہے چپکے نا ایک دوسرے سے تو یہ دیکھئے پانی میں نے اچھے سے بہا دیا اس کے اوپر اور اچھے سے چھنی سے اس کا پانی نکال لوں گی اور یہ دیکھئے پاسٹا ہمارا ریڈی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں تب تک ہم اس کے لیے وائٹ ساوس تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اور اس کے اندر اٹ کروں گی میں دو کھانے کے چمچ آئل آئل ڈالنے کے بعد آئل جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس کے اندر میں چوب گارلک ڈالوں گی یعنی چوب کیا ہوا لیسن اس کے اندر اٹ کیا ہے میں نے ایک چاہے کا چمچ اس کو میں تھوڑا سا فرائی کروں گی بہت زیادہ ہم نے فرائی نہیں کرنا بس ہلکا سا فرائی کریں گے اس کو اب اس کے بعد اس کے اندر اٹ کروں گی میں کریں گے تو ایک پیکٹ میں نے یہاں پر ٹیٹرہ پیک جو کریم ہوتی ہے وہ لے لیا تو یہ ساری کریم میں نے سکینر اٹ کر دی اب اس کو میں تب تک پکاؤں گی جب تک اس میں ہلکے ہلکے سے ببلز نہ آنے شروع ہو جائیں تو یہ دیکھئے اس میں ہلکے ہلکے ببل آنا شروع ہو گئے یہ گرم ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں اٹ کروں گی دودھ تو تقریباً دو کپ میں نے یہاں پر دودھ کا استعمال کی ہے دودھ اٹ کرنے کے بعد اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی فلیم کو ہم نے میڈیم لو رکھا ہوئے اب اس سوس کو مزیدار اور سپائسی بنانے کے لیے اس میں ہم کچھ مسالے اٹ کریں گے تو ایک چاہے کا چمچ میں نے کٹی بھی لال میں چاہے اٹ کی ہے ایک ہی چاہے کا چمچ میں نے کالی مرچو کا پاوڈر اٹ کی ہے چکن پاوڈر جائے گا اس میں آدھا کھانے کا چمچ اوریگینو اس میں جائے گا ہاف چاہے کا چمچ آپ چاہے تو مکس ہرب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ نمک میں نے حضب ضرورت اس میں اٹ کی ہے اب سارے مسالوں کو میں دودھ اور کریم کے ساتھ اچھے سے مکس کروں گی تو سارے مسالے جو ہیں وہ میں نے کریم اور دودھ کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیا آپ اس کے اندر میں کچھ آلیس اور مشروعوں اٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ شملا مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ دونوں چیزیں ڈالنے سے اس ڈش کا جو ٹیسٹ ہے وہ انہانس ہوگا بہت اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی اس کے بعد اس کے نارے اٹ کروں گی چیز میرے پاس موزیلا اور چیز دونوں چیز موجود تھی تو میں یہ دونوں ڈال رہی ہوں شرٹ کیوی ہیں یہ اگر آپ کے پاس صرف موزیلا ہے تو آپ صرف موزیلا ڈالنے اگر چیز ہے تو صرف چیز ڈالنے اور کسی بھی شکل میں اگر سلائس کی شکل میں تو آپ سلائس کی شکل میں بھی اس میں اٹ کر سکتے ہیں تو بس اب چیز کو بھی میں اس کے اندر اچھے سے مکس کر لوں گی چیز کی کونٹیٹی کو آپ اپنے حساب سے اس میں اٹ جس کریے گا جتنا آپ کو پسا نا آپ اس حساب سے اس میں اٹ کر دیجئے گا تو یہ دیکھئے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور اس میں ہلکے سے بابلز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں تو ہمارا سوس جو ہے وہ بلکل رہ رہی ہے اب اس ٹائم پیا کر اس کے اندر میں پاسٹا اٹ کروں گی جو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ سارا پاسٹا میں نے اس میں اٹ کر دی ہے اب اس کو بھی میں اچھے سے سارس کے ساتھ مکس کر لوں گی تو اس سارس میں یہ پاسٹا پکے گا تھوڑی دیر تب ہی اس کے اندر جا کر اس کے فلیور آئیں گے تو بس یہ تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو پکاؤں گی پہلے میں اس کو مکس کر لیتی ہیں اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو اس کے اندر ہم دودھ بھی اٹ کریں گے اور کیونکہ یہ پاسٹا بہت زیادہ کریمی اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو اس لیے اس میں اگر زیادہ گاڑا ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالنے کی زورت پڑتی ہے تو یہ دیکھئے اس پاسٹا کو میں نے اچھے سے اس سارس کے اندر مکس کر دی ہے تو تھوڑا سا دودھ اس میں میں جو کم لگ رہا ہے تو تقریباً ایک کپ دودھ میں اس میں اور اٹ کروں گی تو اس کو بھی میں مکس کر لوں گی اچھے سے تو یہ دیکھئے دبردست ہمارا جو الفریڈو پاسٹا وہ بلکل ریڈی ہے تو آئی اب اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ ہمارا بہت ہی کریمی بہت ہی ٹیسٹی سا چکن فیٹو چینی الفریڈو پاسٹا بن کے تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے بلکل ریسٹورنس ٹائل میں یہ آپ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں بلکہ ریسٹورنس سے یہ کئی گونہ زیادہ کریمی اور بہت ہی مزیدار آپ گھر میں بنا سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری سیسی پی کو اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں ہم نے دوستوں خاص شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پر آئیں تو کنڈیز کو سبسکرائب بھی کلنے اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن آج میرے کیچن میں بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا چکن لزانیا جو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت ہی مزی کا بنتا ہے بلکہ ریسٹرین سائل میں آپ گھر میں اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلیے اس مزیدار سی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کانڈیز کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو یہاں پر ہم پہلے ریٹ ساؤس بنائیں گے چکن کے ساتھ تو یہاں پر میں نے دو کھانے کے چمچ لیا آئل آئل جیسی تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس کے اندر ایک بڑی پیاز لے گئے میں نے اس کو چاپ کر لیا تھا یہ میں اس میٹ کر دوں گی پیاز کو میں بلکل ہلکا نرم ہونے تک پکاؤں گی پیاز کو ہم نے کلر نہیں دینا بس ہلکا سا نرم کر ساتھ اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ میں لیسن پیز شامل کروں گی اس کو بھی میں پیاز کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کروں گی تاکہ اس کے اندر جو کچھی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اس کے اندر میں چکن ایٹ کروں گی تو یہاں پر میں نے چکن لی ہے ہاف کیج اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر لی ہیں آپ چاہیں تو چکن کا کیمہ بھی لے سکتے لیکن میں یہاں پر اس طرح سے استعمال کر لی چکن کو اس طرح چھوٹے 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 میں ٹکڑے کر لی گی دالوں گی آدھا کھانے کا چھوٹی بھی لال میرچ آدھا کھانے کا چھوٹے پیپرکا پاؤڈر یہ بلکل آپ چھوٹے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹے 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 پاؤڈر ایک ٹی سپون جائے چھوٹے 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 میکس کر دی اب تینوں چیزوں کو میں چکن کے ساتھ اچھے سے میکس کر لوں گی تو ریڈ ساوس چکن ہماری بلکل ریڈی ہے تو آئیے اب ہم وائٹ ساوس کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں پر میں ایک الائدہ پین لے لیا اس کے اندر آپ دو کھانے کے چمبر میں بھر کے بٹر لیا ہے یہ میرا ہوم میڈ ہے اگر چاہیں آپ اس کا لنک میں اوپر دے رہی ہوں آپ اس کی ریسیپی میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو بٹر جیسے ہی ملٹ ہوگا تو اس کے اندر میں میڈا ایٹ کروں گی تو یہ دو کھانے کا چمبر جس کے اندر میں میڈا ایٹ کر رہی ہوں اب میڈے کو اور مکھن کو میں دھیمی آنچ میں تقریباً اس وقت تک پکاؤں گی جب تک اس میں سے اچھی سی بھینی بھینی سے خوشبون ہی آنے لگ جاتی دیکھئے لو فلیم میں میں ان دونوں چیزوں کو پکا رہی ہوں تقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے میں نے ان دونوں چیزوں کو پکا لیا اب اس کے اندر میں ڈالوں گی دودھ تو تقریباً دو کب میں نے اس میں دودھ کا استعمال کیا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں دودھ ایٹ کروں گی تاکہ اس کے اندر کوئی لنس نہ بنے دیکھئے باقی کا دوسرا کب بھی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں دیکھئے زبردست ہمارا سو سیار ہو رہا ہے اب اس کے اندر ایک چائے کا چمچ میں سفید مرچ کے ایٹ کر ہوں اگر آپ کے پاس سفید مرچ نہیں ہے تو آپ کالی مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی حضورت اس میں نمک جائے گا ان دونوں چیزوں کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی یہ میں نے ون تھرٹ کب لیا ہے چیڈر چیز اس کو بھی میں لو فلیم میں پکاؤں گی تب تک جب تک یہ میلٹ نہیں ہو جاتی اگر آپ چیڈر چیز نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کے جگہ آپ موزیلا چیز بھی ڈال سکتے ہیں تو بس بلکل لو فلیم میں میں اس کو پکا رہی ہوں تاکہ ہماری جو چیز ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی اور ایگنو لیز ایک چائے کا چمچ اور ساتھ ہی اس میں جائے گا آدھا کھانے کا چمچ چکن پاوڈر اب ان دونوں چیزوں کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی اب اس ساؤس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک یہ تھوڑا سا گاڑا نہیں ہو جاتا اور ہم نے اس کو بہت زیادہ بھی گاڑا نہیں کرنا کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی تھوڑا سا گاڑا ہوتا ہے دیکھئے ساؤس ہمارا بلکل ریڈی ہے اب اس کا چولہ میں بند کر دوں گی اور اس کو ہمیں تھوڑے دیر تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی تو وائٹ ساؤس بھی ہمارا تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم اس کی سیمبلنگ کر لیتے ہیں لازانیا کی تو یہاں پر میں نے ایک ڈش لے لی ہے اور اس کے میں بلکل نیچے یہ والی ساؤس وائٹ لگاؤں گی اس طریقے سے اس کے بعد جو ہم نے لازانیا شیٹس بوائل کیوئی تھی وہ میں ایک ایک کر کے رکھوں گی سیٹ کر کے لازانیا کو بوائل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پانی اچھے اُبلتے ہوئے پانی میں تھوڑا نمک اور آئل ڈال لیں جب وہ اچھا اُبل جائے تو لازانیا شیٹس کو اس کے اندر ڈال لیں اور تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے ان کو اس میں بوائل کر لیں اور اس کے بعد اس کا پانی آپ ڈرین کر لیں اور تھوڑا سا اس میں پانی تھنڈا باہا کے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سی آئلنگ کر دیں تاکہ وہ ایک گروسے سے چپ کے نہ لازانیا کی جو تین شیٹس ہیں وہ میں نے ڈش میں سیمل کر دیا اس کے اندر میں چکن جو ریڈ سوس بنایا تھا چکن کا وہ میں اس طریقے سے پھیلا دوں گی اچھے سے پھیلا کر ہم نے چاروں طرف لگانا ہے اس کو اس طریقے سے اس کے بعد میں اس کے اوپر وائٹ سوس ڈالوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے اچھے سے پھیلا کر میں وائٹ سوس بھی ڈال دوں گی تو وائٹ سوس بھی اب اس میں میں نے پھیلا کے ڈال دی اب اس کے اندر میں تھوڑ سی چیز ڈالوں گی یہ موزیلا اور چیڈر دونوں مکس چیز میں نے لیا ہے اور تھوڑ تھوڑی میں اس کے اوپر سپرنکل کر رہی ہوں تو بالکل سیم پروسس کے ساتھ میں نے باقی کی بھی لیئرز لگا دی ہیں اب آخر میں میں اس کے ٹاپ میں موزیلا اور چیڈر چیز دونوں سپرنکل کر رہی ہوں یہ دیکھئے اچھے سے پھیلا کر میں اس کے ڈالوں گی آپ کو جتنی چیز پسانے آپ اتنی حساب سے اس میں ڈال لیں ویسے اس میں چیز زیادہ ہی اچھی لگتی ہے اچھے سے پھیلا کر میں نے چیز اس میں ڈال دی ہے اب آپ کسی بھی چیز سے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر شملہ میرش لے کر اس طریقے سے اس کو لمبائی میں کاٹ لیا اور اس طریقے سے میں اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کی جگہ آلیوز بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی اور اگنیل لیوز میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اس طریقے سے پھیلا کر اور آخر میں اس پر جائے گی کٹیوی لال مش تو یہ دیکھئے کٹیوی لال مش بھی میں نے تھوڑی سی اوپر سے چھڑک دیا ہے اب اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے پری ہیٹڈ آون میں 180 ڈگری پر آپ بیک کر لیں اور اگر آپ پتیلی کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو بھی 20 سے 25 منٹ کے لیے ہلکی آج میں بیک کر لیں تو یہ دیکھئے ہمارا جو لازانیا ہے وہ اچھے سے بیک ہو چکا ہے بہت ہی زبدست اس کی لوکائی اور اس کے خوشبو بھی بہت ہی اچھی آرہی ہے اس کو آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں لازانیا جب تھوڑا سا تھنڈا ہو کے سیکٹ ہو جائے گا تب ہی آپ اس کو سرف کیجئے گا تو یہ دیکھئے میں اس کو گرم گرم ہی کر رہی ہوں تو اس لئے تھوڑا سا بھی یہ بہت زیادہ سوسی سا ہے تو اب اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو یہ لیجئے زبدست ہا ہمارا چکن لازانیا بن کے تیار ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس کو گھر میں اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پر آئیں تو کرنیلی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی thank you for watching اللہ حافظ